عزیزانِ گرامی میں نے آیتِ کریمہ وعی پڑھی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں اس کا ترجمہ اگر عشق کی زبان میں سننا ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضن کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دواء اٹھائے کیوں میری پوری گفتگو ایک جملے پر چلے گی میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدای دونیم ان کی ٹھوکر پہ دریا وہ سہرا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو یہ جملہ ہے توجہ کریں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی عجب چیز ہے لذتِ آشنائی جسے حضور کی آشنائی ملی ہو نبی اپا کی محبت ملی ہو اسے پھر دنیا کی کوئی پرواہی نہیں ہوتی کون کیا کہہ رہا ہے اس کے ساتھ کیسے حالات ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتا بلکہ اس کا حال تو یہ ہے جس طرف میرے سرکار کا غلام چل پڑتا ہے زمانہ اسی طرف چل پڑتا ہے تم سب نوجوانوں کو میں تنبی کرتا ہوں میرے عزیزوں روحِ محمدی تم سے چھیننے کے لیے دنیا نے ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیا ہے تمہارے مٹھی میں ہر گناہ کو لاکر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تمہاری آنکھوں کو آج خرید لیا گیا تمہاری حیاء کا قتل کر دیا گیا تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے امتِ محمدیہ کا وہ غیور جوان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوفانوں کے رخ موڑ دیئے سمندروں میں راستے بنا دیئے سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی آج اس کا حال یہ ہے کہ پوری رات پبجی میں گزار رہا ہے یہ ٹک ٹاک پر مجرے کر رہا ہے یہ لاکر کے تمہارے ہاتھوں میں اسی لیے تھمایا گیا ہے اور یہی چاہتی بھی ہے دنیا کہ یہ نوجوان نشہ میں ملوث رہے ہیں یہ دھت رہے ہیں حسن کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں دولت کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہے ہیں دنیا یہ چاہتی ہے محمد عربی کے شیروں میں ہوش کبھی نہ آئے ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن یہ کھڑا ہو گیا بہت سارے کیڑوں کی موت آ جائی تمہیں اٹھنے دینا نہیں چاہتی دنیا کبھی کبھی بیدار ہونے نہیں دینا چاہتی ایک ہی چیز ہے جو تمہیں یہاں سے وہاں لے جاتی ہے وہ کونسی ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہم تیرے ہیں